چراغ کے ساتھ ہوگا کھیلا بی جے پی کارٹنے والی ہے پر کیا چراغ کے قدمے ہوگے گراوٹ چاچا پشک پتیب کو مل سکتا ہے آفر پچھلے کچھ دنوں میں کیندری امنتری اور ال جے پی کے ریشتری ادھاکش چراغ پاسوان کیندری سرکار کے کئی مہتوپور فیصلوں پر سوال خڑے کرتے ہوئے نظر آ چکے ہیں چراغ پاسوان کی بیانوں کو دیکھتے ہوئے اب بی جے پی ان پر لگام لگانے کی تیاری میں ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کے چاچا پشک پتیب پارس کو کوئی بڑا پت آفر کیا جا سکتا ہے یعنی ایک بار فرسے انڈیا میں مہتوپور فہومکا میں پشک پتیب پارس نظر آ سکتے ہیں دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ پشک پتیب پارس جنہیں بی جے پی نے چراغ کے قارن کچھ مہینوں سے راجنیتی میں ہاشیے پر کھڑا کر دیا تھا انہیں جلدی کسی راجع کا راجع پال بنایا جا سکتا ہے یعنی بلکہ اگر ایسی اسٹرطی نہ ہوئی تو انہیں کسی مہتوپور کیندری بوٹ کا ادھیاکش بھی بنایا جا سکتا ہے غور طلب ہے کہ چراغ کی واپسی کے ساتھی کیندری یا منتری رہے پشک پتی پارس نے اپنا اسطفاء موڈی منتری منڈل سے سوپ دیا تھا ہاناکی بعد میں انہوں نے پی ایم موڈی کو اپنا آدھرنی یہ بتایا لیکن بی جے پی نے چراغ کے قارن انہیں پھر سے نظر انداز کیا اب ادھر چراغ جب کیندر کے کئی فیصلوں کو لے کر بول رہے ہیں تو اب بی جے پی انہیں بھی تنچول میں لینے کا پلان کر رہی ہے اور ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ چراغ پاسوان کے بجائے اب پشکتی پارس کو مہتوپور بھومی کا دی جا سکتی ہے یعنی بشکتی پارس کی قدمیں بڑھتری کی جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اپنے آپ چراغ کنٹرول میں آ جائیں گے چونکہ بیہار کی ستتہ میں بی جے پی ایک بڑی پارٹی کے روپ میں وکسیت ہو چکی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ چراغ پاسوان نے SCST آرکشنڈ کو لے کر بھی کئی طریقے کے سوال کھڑے کیے تھے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ SCST کے طبقے میں بھی اب راج اپنے حساب سے سبکوٹا اندردھاریت کر سکیں گے تو چراغ پاسوان نے اس کو لے کر سوال کھڑے کر دیئے اور یہاں تک کہ موڈی منتری منڈل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں کیندر سرکار کو چناؤتی بھی دی تھی حالانکہ بعد میں انہوں نے کئی موقعوں پر یہ کہا کہ وہ پردھان منتری موڈی کے حنمان ضرور ہے اور وہ ہمیشہ بنی رہیں گے بیچ میں بھی دیکھا گیا کہ کئی بار انہوں نے کئی فیصلوں کو لے کر موڈی سرکار کئی فیصلوں پر سوال کھڑا کر دیا جبکہ وہ خود موڈی سرکار میں منتری بھی ہے لیکن ڈی اے میں کچھ سیٹوں کے ساتھ وہ ساجیدار بھی ہیں ایسے میں بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر چراغ پاسوان کی بجائے ان کے چاچا پشوپتی پارس کو اہمیت دی جاتی ہے تو کیا چراغ پاسوان پھر بھی ڈی اے میں بنے رہیں گے جوکہ آنے والے سمیں میں ہی بیہار میں چناؤ بھی ہونا ہے ایسے میں یہ تلچسپ ہو جاتا ہے کہ چراغ پاسوان کا قد آخر کس لیول کا ڈی اے میں رہے گا کیا مہینوں پہلے چراغ پاسوان جس موڈ میں نظر آ رہے تھے کیا اسی میں وہ واپس ہی کریں گے یا پھر ویروڈی سر کو وہ لگاتار اپناتے نظر آئیں گے اور اگر ویروڈی سر ان کا زیادہ حاوی ہوا تو بی جے پی کے پاس الگ الگ طریقے کی پلاننگ بھی ہے پھر آل اس خبر کو لے کر آپ اپنی پرتکریہ کومنٹ باکس میں جرور لکھیں دھیر ساری خبروں کو دیکھنے کے لیے ون انڈیا ہندی کو سبسکرائب کریں